محترم ساتھیوں آج کابینہ کا خیبر پختنخواہ کی کابینہ کا چھاسی ماہ اجلاس ایٹی سکس اجلاس ہوا اس دور حکومت کا یہ آخری اجلاس تھا اور قریباً پندرہ کے قریب ریگولر ایجنڈ آئیٹمز اور کوئی آٹھ کے قریب جو ایڈیشنل ایجنڈ آئیٹمز تھے ان پر بات چیت ہوئی محمود خان صاحب وزیر علیہ خیبر پختنخواہ صدارت کی آج کی اجلاس میں جو اہم فیصلے ہوئے ہیں ان کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن جو سب سے اہم فیصلہ ہے جس کے اناؤنسمنٹ کے لیے وزیر تعلیم شہرام خان صاحب یہاں موجود ہیں سیکٹری ایڈوکیشن بھی یہاں موجود ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسادزہ کے حوالے سے جو آج ایک انتہائی اہم فیصلہ ہوا ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں شکریہ بیرسو صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج کے جس طرح بیرسو صاحب نے کہا ایک انتہائی امپورٹنٹ اجلاس جس طرح ہم نے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں باقی ریفارمز کی اسی طریقے سے جو اسادزہ کے مختلف کیڈرز کے جو بیسک ایشوز تھے جو حکومت خیبر پختنخواہ چیف منسٹر اس کی کابینہ سمجھتی تھی اور سمجھتی ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے جس سے ایڈوکیشن سسٹم بہتر ہوگا سلف موٹیویشن ہوگی اور کانفیٹنس بیلڈنگ ہوگی اور اوورال اس کا امپیکٹ بچوں کی تعلیم پہ بہتر ہوگا اس حوالے سے ہم نے آج اپگریڈیشنز کی ہیں اس میں سب سے پہلی اپگریڈیشن جو تعداد میں سب سے زیادہ ہے وہ پی ایس ٹی جو ہمارے پرائیمری ٹیچر اساتزہ ہیں جن سے ہم نے کمیٹمنٹ کی تھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ ضرورت تھی اور ان کا حق تھا اور باقی صوبوں میں بھی تھا تو آج ہم نے جو ان کا بیسک سکیل ہے پرائیمری ٹیچر کا وہ بارہ گریڈ میں تھا وہ آج کابینہ نے منظوری دیئے اور آئندہ کے لیے وہ بارہ کی بجائے چودہ گریڈ میں انشاءاللہ ان کی بیسک جو انڈکشن ہوگی وہ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تعداد ہے تقریباً کوئی اکاون ازار ساتھ سو چھتیس کے قریب ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بارہ میں اس وقت ہیں بارہ گریڈ میں جو ابھی بڑھتی ہوئے ہیں یا چند سالوں سے بڑھتی ہوئے ہیں وہ آنے والے فرس جولائے کو انشاءاللہ اسی سال کے فرسٹ آف جولائے کو ان کی اپگریڈیشن ہو جائے گی انشاءاللہ اور وہ بارہ سے چودہ میں چلے جائیں گے یہ سوری یہ اکاون ازار ساتھ سو ہیں اور بی پی ایس چودہ میں جو ہیں بی پی ایس چودہ میں جو ہیں وہ گریڈ پندرہ میں یکم جولائے کو چلے جائیں گے ان کی تعداد کوئی اٹھارہ ہزار کے قریب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پندرہ میں ہیں وہ اکیس ہزار تین سو کے قریب ہیں جو کہ آہ پندرہ سے سولہ میں فرسٹ آف جولائے کو چلے جائیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کیاڈر جو ہے وہ ایس اس ٹی ہے جو ہمارا ہائیلی سپیشلائز اور جو سبجک سپیشلسٹ ہوتے ہیں اور ان کا بڑا ایک درینہ ان کا ایک ڈیمانڈ بھی تھی انہوں نے بڑی سٹرگل بھی کی اور ہم نے ان سے بڑی میٹنگز بھی کی تو ان کا بیسک جو انڈکشن ہے وہ سولہ گریڈ میں ہوتا ہے اور انشاءاللہ ابھی جو ان کا نیا اپگریڈیشن ہوگی وہ آہ سترہ میں ہوگی بیسک جو ان کی انڈکشن ہوگی اور جو موجودہ ہیں وہ اکیس ہزار تقریباً بائیس ہزار کے قریب ہیں فرسٹ آف جولائے اس سال سے انشاءاللہ کابینہ نے منظوری دی ہے اور سارے اس اس ٹی سولہ سے سترہ میں چلے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ فور ٹیئر فارمولا جو کے ایٹین نائیٹین اور ٹوئنٹی گریڈ میں ہے یہ انشاءاللہ ان کی بھی ہم نے منظوری دیا اور اس پر بھی ہم نے بڑی فائنانس کے ساتھ اور بڑی میٹنگز کی ہیں محمود خان کی سربراہی میں انہوں نے اگری کیا تو آج کابینہ میں ہم نے پیش کر دیا یہ بھی سارے جو ہے ان کو ساروں کے انشاءاللہ ہم اپگریڈ کریں گے اور ان کا جو بیسک سٹرکچر اور ہر ٹیئر میں جو ان کی جو ہے وہ نمبرز ہیں وہ وہ تعداد ہے وہ بڑھ جائے گی کیونکہ بہت ساری چیزیں بہت ساری پوزیشنز اپگریڈ ہو جائیں گی اور اسے ایڈکیشن اوارال میں امپیکٹ پڑے گا یہ تقریباً کوئی چودہ آزار کے قریب ہیں اور جو لاسٹلی ایمپورٹنٹ ہے وہ سی ٹی جو کہ بڑا ہی بنیادی جو پرائیمری اور ہائی سکول ہائی سکولز میں پڑھاتے ہیں یہ سولہ میں ان کی انڈکشن ہوتی ہے تو یہ انڈکشن سولہ سے سولی پندرہ میں ہوتی ہے تو یہ پندرہ کی بجائے آندہ سے ابھی سولہ میں ہوں گی اور یہ جو موجودہ پندرہ میں ہیں انشاءاللہ فرسٹ آف جولائے کو یہ سولہ گریڈ میں اپگریڈ ہو جائیں گے تو یہ اوورال جو آپ اس کا پلس کر لیں تو کوئی تقریباً نووے آزار ایک بنتا ہے بائیس آزار دوسرا بنتا ہے چودہ آزار ایک بنتا ہے اور سی ٹی کی میں فگر آہ شیئر کر دیں گے تو یہ تقریباً کوئی ایک لاکھ کے اوپر تقریباً ایک لاکھ تیس ایک لاکھ چالیز آر کے قریب اسات ازاں ہیں جن کو اپگریڈیشنز ملتی ہیں اب لاسٹلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اوورال آہ جو 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 ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ جس طرح تحریک انصاف کا عمران خان کا اوپارٹی کا یہ ویژن ہے پچھلے دس سالوں میں ہم نے اس میں سب سے زیادہ انویسمنٹ کی حل لحاظ سے خواہو فورنیچر کے شکل میں ہو خواہو کورسز کے شکل میں ہو سنگل ناشر کریکلم ہو آہ سیکنڈ شفٹ کے اس میں ہو کہ ہم نے سیکنڈ شفٹ سٹارٹ کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوئی آٹھ لاکھ بیس آزار انرولمنٹ کی اور مزی کی بات یہ ہے کہ آٹھ لاکھ بیس آزار جتنی بھی سال ہم نے انرولمنٹ کی اس ہر بچے کا ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا کہ وہ کون ہے کون سے سکول میں ہے کون سے ایریا میں ہے یہ پہلی دفعہ ہم نے ڈیٹا کے ساتھ کلیکٹ کیا تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور ڈیٹا فجنگ نہ ہو تو اوورال اس پہ امپیکٹ پڑے گا اور یہ جو اوورال آہ اساتذہ کی اپگریڈیشن ہے ان کو تو میں مبارک بات بھی دیتا ہوں محمود خان اور پوری کابینہ اور حکومت کی طرف سے اور ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا آہ میں نے خود پرسٹلی کہ جی آہ ان کا جو حق ہے اور ڈی ون سے میں نے کہا تھا کہ جو ان سے کیا حق ہے آہ ہماری حکومت اس پہ یقین رکھتی ہے کہ وہ حقدار کو ان کا حق دیا جائے تو ان سب کو مبارک با دو اور میرے ان سے یہ ریکوشٹ بھی ہے کہ ابھی زیادہ توجہ بچوں کی تعلیم پہ دینی ہے حکومت نے کیا اس لیے ہے کہ بچوں کو زیادہ فوکس ملے اور بچوں کی پڑھائی بہتر ہو جس میں آنے والا ہمارا مستقبل ہے وہ روشن ہو تینکیو جی شارم صاحب تینکیو بری مچ آہ دوسرا انتہائی اہم جو آہ میں سمجھتا ہوں کہ اعلان ہے فیصلہ تو نہیں ہے اعلان ہے آج ہم نے آہ پشاور پریس کلپ کے لیے جو نومنتخب کابینہ تھی اس کا کچھ دن پہلے آہ وزیر اللہ ہاؤس میں آہ حلفے جو برداری کی تقریب ہے وہ ہوئی تھی اور اس میں وزیر اللہ صاحب نے پانچ کروڑ روپے گرانٹ کا اعلان کیا تھا تو اس کی آج کابینہ نے منظوری دے دی ہے شاور پریس کلپ کے تمام ممبران کو مبارک ہو آپ کو انشاءاللہ آپ کی آہ اعلان کردہ جو گرانٹ کی رقم ہے وہ عرشد عزیز ملک صاحب کی کے دباؤ کے نتیجے میں آپ کو مل گئی ہے دوسری بات اسی سے متعلق اعلان یہ ہے کہ آہ نوشہرہ پریس کلپ کے لیے سی ایم صاحب نے آہ اعلان کیا تھا پچاس لاکھ روپے کی گرانٹ کا اور آہ سواد پریس کلپ کے لیے اعلان کیا تھا آہ دو کرون روپے کا تو وہ بھی آہ اس کا بھی آج آہ اپروول کابینہ سے ان کی اس کے لیے لے لی گئی ہے تو انشاءاللہ یہ بھی ایک فیصلہ تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا آئین آپ تو آ جائیں سامنے آ جائیں ساتھی ساتھ اب میں دو چار اور امپورٹنٹ ڈیسیشنز ہیں باقی تفصیلات آپ کو پریس ریلیز میں آ جائیں گی آہ اس میں میں ایک تو یہ کہنا چاہوں گا کہ پبلک سرویس کمیشن نے آہ اسسسٹنٹ ساب انسپیکٹرز کے لیے ایس آئیز کے لیے بھرتیاں آہ وہ پوس جو غیرہ کی آہ کا اعلان کیا تھا جس پر یہ کوئی چار سال پہلے کی بات ہے جس میں آہ امیدواروں نے جن میں جو حصہ لیا تھا ان میں کوئی ستتر کے قریب آہ وہ تھے جن کا ایج ریلیکسیشن کا پرابلم تھا کیونکہ امتحان جب ہوا تھا اس وقت تو ان کی ایج آہ ٹھیک تھی قانون کے مطابق جو ریکوائیڈ تھی لیکن بعد میں آہ چونکہ چار سال تقریباً وہ ریزلٹ کمپائل کرنے میں لگ گئے پبلک سرویس کمیشن کو جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پبلک سرویس کمیشن کی کانسٹیٹویشن مکمل نہیں تھی آہ کا چیئرمن آہ نہیں تھا تو اس وجہ سے وہ ڈیلے ہوا لیکن بہرحال یہ ایک ایشو تھا تو آج کابینا نے اس کی بھی منظوری دے دی ہے اور سیونٹی سیون جو لوگ سیلیکٹ ہوئے تھے ان کی ایج ریلیکسیشن کی ورے سے جو مسئلہ تھا وہ اس کو کنڈون کر کے ان کو بھی ان کی بھی اپروول دے دی گئی ہے اس میں چوبیس کے قریب جو ہیں وہ پولیس کے ریگولر آہ ایمپلائیز ہیں جو کانسٹیبل بھرتی ہوئے تھے اور بعد میں انہوں نے قانونی تقاضوں کے مطابق آہ اس پوسٹ کے لئے اپلائی کیا ان کا بھی ایج کا ایشو تھا اور آہ باقی جو تھے وہ جنرل پابلک سے تھے تو یہ بھی آج کابینا نے منظوری دے دی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایشو تھا جو کافی عرصے سے پینڈنگ تھا آج یہ بھی سارٹ آؤٹ ہو گیا آہ سٹیٹس آف ویمن آہ کمیشن آن دی سٹیٹس آف ویمن کا جو قانون ہے خیبر پختون خواہ کا اس میں ترمیم کی گئی ہے اور آج کابینا نے اس کی بھی منظوری دے دی ہے اس کے تحت آہ سٹیٹس آف ویمن کے حوالے سے خواتین کے جو مسائل ہیں جو ایشوز ہیں اس آہ ان کے حل کے لیے فوری حل کے لیے اور نچلے لیول تک آہ جو ہے وہ حل کو اور خواتین کے مسائل کو آہ ریزولو کرنے کے لیے زلی سطح پر کمیٹیوں کی آج منظوری دی گئی ہے آپ تمام جتنے بھی ازلاح ہیں آہ خیبر پختون خواہ کے ان میں یہ زلی سطح پر کمیٹیاں بنیں گی جن کی سربراہی بھی خواتین ہی کریں گی چیئر پرسن اس زلی کمیٹی کی بھی خاتونی ہوگی اور یہ اوورال نیشنل کمیشن جو پروینشل کمیشن آن دی سٹیٹس آف ویمن ہے اس کے انڈر آہ یہ آپریٹ کریں گی آہ ایک اور آہ جو اس میں ایک امپورٹنٹ آہ فیصلہ تھا وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈینٹل کالیج کا قیام ہے اس کی بھی آج کابینا نے منظوری دی ہے آہ میڈیکل کالیج وہاں بن چکا ہے ڈینٹل کالیج کے لیے آج منظوری دی گئی ہے اور اس میں بھی آہ یہ بھی آج کا ایک اہم فیصلہ ہے آہ اس کے علاوہ جو آہ میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے فیصلے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہیں اس میں یہ ہے کہ آہ لائف سٹاک ایکٹ کے تحت جو جانوروں کی بیماریوں ڈیزیزز اینیمل ڈیزیزز کنٹرول ایکٹ کے میں ترمیم کی گئی ہے اور ساتھ ہی اینیمل ویلفیر ایکٹ میں جانوروں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے کرویلٹی ٹو اینیمل ہے اس کو ایک آہ قابل تازیر جرم بنایا گیا ہے جس میں جانوروں کو جو ٹرانسپورٹیشن میں جانور استعمال ہوتے ہیں آہ ان کو ان کا خیال کرنا اور خاص طور پر یہ جو جانوروں کی لڑائیاں کرانے والا جو جوا بھی اس پہ کھیلا جاتا ہے اور ویسے بھی غیر اخلاقی غیر شرعی اور غیر آہ انسانی فعل ہے تو اس کو بھی آہ بند کر دیا گیا ہے منع کر دیا گیا اور وہ بھی اب غیر قانونی ہوگا سپی جنگ اول چرگان جنگ اول جانوروں کو آہ تفریق کے لیے ان کے لڑائیاں کروانا اور اس میں خاص طور پر کتوں کی آہ مرگوں کی لڑائیاں یا باقی جو پرندے اور جانور ہیں جن کو ریچ اور یہ جو کتوں کی لڑائیاں کرواتے ہیں تو اس ظالمانہ فعل کو قابل تازیر جرم قرار دے دیا گیا ہے آہ اس کے علاوہ باقی چھوٹے موٹے پروجیکٹس ہیں جس میں رسکیو رسکیو ون ون ٹو ٹو کو جی کیا ہاں وہ اس پہ آ رہا ہوں وہ پولیس ریلیٹڈ بلکل ہے کہ بیس ازلا میں جو حساس ازلا ہیں ان میں بلٹ پروف گاڑیاں پولیس کو پروائیڈ کرنے کے لیے آہ وہ کیا گیا ہے آہ رقم آہ مختص کی گئی ہے جو تقریباً ایک سو اسی میلین روپے ہیں ان کو بلٹ پروف گاڑیاں دی جائیں گی میرے خیال میں یہی امپورٹنٹ وہ تھے اس کے علاوہ ایک سپیشل ایڈوکیشن سکول ہے جس میں خصوصی آہ جو آہ بچے ہوتے ہیں سپیشل چرڈرن ان کو ایڈوکیٹ کیا جاتا ہے پشاور میں ان کے لیے بھی خصوصی گرانٹ کا اعلان کیا گیا ہے اور پشاور میں ہی ہے اور یہاں پہ اس میں تقریباً کوئی ایک سو پچاس کے قریب بچے زیر تعلیم ہیں ان کو پانچ میلین کے لیے کی رقم جو ہے ان کے لیے مختص کی گئی ہے آہ باقی ایک ہمارا ایک انسٹیٹوٹ ہے انسٹیٹوٹ آف پروسٹیٹک اینڈ اور تھوٹک سائنسز آہ اس کی آہ جو ہے بورڈ آف مینجمنٹ کے چیئرمن اور میمبران کی آہ کو دوسرے ٹرم کے لیے آہ تیوناتی کی منظوری دی گئی ہے یہ باقی ایسے ایشوز ہیں جو سو میں آپ کو آہ ہم آپ کو پریس ریلیز مین کی تفصیل دے دیں گے لیکن جو مین آہ پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ جو آپ کے سامنے رکھ دیئے گئے